اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور شیاطین کے زمن میں اگلی جو روایت آپ کے ساتھ میں میں پیش کر رہا ہوں اس کو حضرت وحب ابن منبع یہ وحب ابن منبع جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں پہلے یہ علماء یہود میں سے تھے تو ان کا یہ قول ہے اور جو صحابہ اور تابعین کے اقوال ہوتے ہیں وہ آثار میں شمار کیے جاتے ہیں تو حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان ہوتا ہے کافر کا شیطان کافر کے ساتھ کھاتا ہے اور اس کے ساتھ پیتا ہے اس کی تائیت اس حدیث میں بھی آتی ہے جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں روایت کیا تھا اچھا اس کی علاوہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر کا جو شیطان ہے وہ کافر کے ساتھ بستر پر سوتا ہے لیکن جو مومن کا شیطان ہے وہ مومن سے دور رہتا ہے اور اس تاق پر رہتا ہے کہ مومن کب غافل ہو اور یہ اس سے فائدہ اٹھائے شیطان کو زیادہ کھانے والے اور زیادہ سونے والے زیادہ پسند ہوتے ہیں تو یہ کتاب الزہد میں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے وحب ابن منبع کا یہ قول نقل کیا ہے اچھا کافر جو ہے اس کا شیطان جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا ارشاد خداوندی ہے سورہ زخرف کی آیت ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اور جو شک اللہ کے ذکر سے آنکھیں چُرائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ہر وقت کا ساتھی بن جاتا ہے یعنی یہ اسی زمن میں بیان کیا گیا ہے اللہ کے ذکر سے آنکھیں چُرانے والا یعنی کہ کفر کرنے والا اللہ کی طرف نہ آنے والا تو اللہ عز و جل پھر ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ہر وقت ساتھی بن جاتا ہے کیونکہ مومن کا تو شیطان ہر وقت ساتھی بنتا نہیں اچھا اس ارشاد کی تفسیر میں حضرت سعید جریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ کافر کو جب روز قیامت زندہ کیا جائے گا تو اس کا شیطان اس کے سامنے چلتا ہوگا اور اس سے جدا نہیں ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا اس وقت شیطان تمنا کرے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین کاش تجھ میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا اور قیامت کے دن مومن کے سپورٹ ایک فرشتہ ہوگا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا رہے گا اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس روایت کو عبد الرزاق نے اور ابن المنظر نے روایت کیا ہے پھر تفسیر القرآن عبد الرزاق جلد نمبر دو صفحہ نمبر ہنڈرڈ نائنٹی سکس پر بھی آتی ہے